جو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شماع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تاریخ یعنی ہسٹری کا سبق نمبر انتیس اور اگر آپ کو اس کے نوٹس وغیرہ چاہیے کسی سبچیک کے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پی ڈیو وغیرہ اسائیمنٹ ریکٹیکل سب مل جائیں تو پہلا سوال ہے آپ جدیدیت سے کیا سمجھتے ہیں تو اس کا جواب ہے مہباد جدیدیت بیسوی صدی کا ایک بڑا جمالیاتی رجحان ہے جس نے جدید معاشرے کی اندرونی درد اور مسائل کا اظہار کرنے ہی کوشش کی جو سماج میں پریشانیاں تھیں ان کو سولف کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ جدیدیت نہیں ہے اگلی سوال ہے سوال نمبر دو سیکولاریزم کی وساحت کریں سیکولاریزم کیا ہوگا سیکولاریزم ایک جدید سیاسی اور آئینی حصول ہے یعنی ایک نیا حصول ہے سیکولاریزم کا بنیادی طور پر دو تجاویز ہیں پہلی تجاویز تجاویز کا مطلب ہے کہ انہوں نے دو نظریے پیش کی ہیں دو باتیں رکھی ہیں ریاست کی حکمرانی یعنی جو اسٹیٹ ہے اس کی حکمرانی اور پولیسی ساز میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں یعنی مذہب ایک بالکل الگ چیز ہے جس سیکولاریزم کا مذہب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں یہ دوسری بات مذہب کے لوگ قانون آئینی اور حکومتی پولیسی کے سامنے پرابر ہیں یعنی مذہب کے لوگ یعنی اگر کوئی مذہبی آدمی ہے تو اس کے لیے یہ نہیں کہ کوئی نیا ان کے لیے کوئی ایکسٹرہ قوانین ہے بلکہ سب کے لیے سب کو ایک جیسے قوانین ملیں گے سب کو ایک جیسا یہ کہہ سکتے ہیں سب کو ایک جیسا فائدہ ہوگا اس کے ساتھ جو ہے کوئی مطلب دورہ روئیہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ مذہبی آدمی ہے ان کو چھوٹ دی جائے اور یہ دی جائے ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ سب کے ساتھ جو حکومت روگی وہ پولیسی سب کے سامنے پرابر ہے ہندوستان کو ہندوستانی آئین نے سیکولاریزم ملک خرار دیا ہندوستان کو جو ہندوستان کا کونسٹیٹیوشن ہے جو سمویدان ہے جو ہمارا سمویدان ہے اس نے کہا کہ یہ ملک سیکولار ہے لف سیکولارز کو بے آلیسوی آئینی تربیم کے ذریعے انیس سو چھتر میں ہندوستان کی آئین کی تمہید میں شامل کیا گیا جو آرٹیکل سوٹی ٹو ہے اس کے ذریعے سے بتایا گا آئین کی تمہید لیکن تاریخی طور پر ہندوستان میں تمام مذہب ہم آنگی اور نظریاتی اور فلسفیانہ آزادی ازل سے چلی آ رہی یعنی شروع سے ہی یہ چیز چلی آ رہی کہ جہاں پر تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں آپسی بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں ہم آنگی سے رہتے ہیں اور یہ جو ہے آپ سے نہیں شرع رہا ازل مطلب بلکل شروعات سے شرع آ رہا ہے اس کا اب اگلا سوال ہے یعنی آخری بیسوی صدی میں فن اور عدب کی طرف کے پر وحث کریں یعنی فن کہتے ہیں آرٹ کو کہ آرٹ میں کیا کیا کرتی ہوئی اور عدب میں کیا کیا عدب یعنی جو ٹیکس ہے ہماری پڑھائی میں اس میں کیا بیسوی صدی نے آرٹ کے شکلوں میں نمائے ترقی دیکھی آرٹ مطلب فن ٹھیک ہے جیسے پینٹنگ موسیقی اور عدب کچھ حالیہ فن کارانہ ذرائع جیسے سینیما اور ریگورٹ شدہ موسیقی اگر اس طرح کہا جائے تو آرٹ کا ایک نئی شکل بیسوی صدی میں دیکھی گئی دیکھیں تو ملے گی تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا بھائی پہلے کہا تھی ویڈیو وغیرہ کہا تھی ریکوڈنگ کہا تھی پینٹنگ کہا تھی موسیقی میزک والی کہا تھی اور سینیما وغیرہ کچھ نہیں تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسوی صدی ہے اس کے اندر یہ ساری نئی چیز آئی ہیں موسیقی آگئی آواز کو ریکوڈ کر کے اسے جو ہے بعد میں سن سکتے ہیں یہ آگئی ریکوڈنگ سسٹم آگیا سینیما ہول آگیا پہلے ریڈیو ریڈیو بھی نہیں تھا ایسی ڈھول بجا کے جو ہے ہوتی بھی لیکن بیسوی صدی میں جو ہے فن میں یہ نئی چیزیں آگئیں سینیما ریکوڈنگ شدہ موسیقی ٹھیک ہے یہ بیسوی صدی کی بلکل نئی چیزیں اس کے بعد اس میں ہے کہ جدیدیت سماجی حقیقت پسندی اور ماباد جدیدیت فن کی چند اہم تحریکہ تھی جنہوں نے اس دور میں تمام اقوام میں نئی تقلیقی صلاحیت جو عوام میں صلاحیتیں تھی جو عوام کے اندر خوبیہ تھی اس کو جو ہے انہیں اجاگر کرا حقیقت پسندی کے اندر کوئی گانے والا سنگر ہے وہ سنگر بن گیا کوئی موسیقی گار ہے وہ طبنا بجانے والا بن گیا تو بیسوی صدی میں ان کی پہچان ہوئی جیسے آپ بسم اللہ خان کو دیکھنے شہنائی بجاتے تھے تو یہ بھی ایک آرٹ کا جو ہے آپ اگزامپل دے سکتے ہیں اس دور میں فنکاروں نے سماجی حقیقت پسندی کے انداز کی ایک طبقے کے ذریعے اپنے فن پاروں میں زیادہ زیادہ ترقی پسندی اور سماجی تبدیلیوں کے لئے پور امید روئی کا فنکار آنا جا اور اپنے فن سے نئی چیزوں کو بھی ظاہر کی اپنی پریشانیوں کو بھی لوگوں نے لوگوں کے سامنے لائے کہ وہ ہماری یہ پریشانی ہے فن کے ذریعے تو نیا فن جو تھا وہ بلکل نیا تھا خالی وہ نیا فن جو ہے صرف سکون آسل کرنے کے لئے نہیں تھا یا جو ہے اچھا سکون حاصل کرنے کے لئے بلکہ جو نیا فن تھا وہ بلکل نیا طریقے سے تھا اور لوگوں کو اس میں جو ہے خالی خوشی وحسوس نہیں ہوتی بلکہ یہ جو ہے برائے زندگی نہیں عدب برائے عدب ہو گیا عدب برائے زندگی نہیں بلکہ عدب برائے زندگی ہو گیا عدب برائے عدب نہیں رہا عدب برائے زندگی ہو گیا اگر آپ کو جو ہے یہ والی ویڈیو کاری پسند آئی ہے تو پلیز آپ ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں چینل کے ساتھ جڑے نوائیں نئی اپ ڈیٹس کے لئے اگر جو ہے آپ کو کوئی ویڈیو یا کوئی چیز پوچھنے تو آپ سے پوچھنے شکریہ